ایمان والو خبردار میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بنانا کہ تم ان کی طرف دوستی کی پیشکش کرو جبکہ انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا ہے جو تمہارے پاس آت چکا ہے اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم کو صرف اس بات پر نکال رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان رکھتے ہو اگر تم واقعا ہماری راہ میں جہاد اور ہماری مرضی کی تلاش میں گھر سے نکلے ہو تو ان سے خفیہ دوستی کس طرح کر رہے ہو جبکہ میں تمہارے ظاہر و باطن سب کو جانتا ہوں اور جو بھی تم میں سے ایسا اخدام کرے گا وہ یقیناً سیدھے راستے سے پھیک گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہر وقال سبحانہ وتعالی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم موضوع گفتگو تبرع اور تبلع عموماً لفظ تبرع اور تبلع استعمال ہوتا ہے لیکن صحیح لفظ ہے تبرع اور تبلع لیکن اگر کوئی تبرع اور تبلع بھی کہے تو یہ غلط العام ہے اور غلط العام کسرت استعمال کے بعد صحیح مانا جاتا ہے لہٰذا اگر اس وقت کوئی معاشرے میں تبرع اور تبلع کہے تو گو کہ عربی قوائد کے حساب سے غلط ہے لیکن اسے صحیح مانا جاتا ہے کیونکہ مشہور تلفظ اب یہی ہو گیا ہے پہلے مرحلے میں تبلع اور تبرع کے معنی کیا ہیں اسے بیان کریں تو تبلع کے معنی اظہار محبت کے ہیں اور تبرع کے معنی ہیں اظہار بیزاری اور نفرت اور اسطلاحی ادبار سے تبلع کے معنی یہ ہیں کہ ایک مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی اور انبیاء علیہ السلام اور ان کے عوصیہ علیہ السلام اور مؤمنین سے محبت کرے اور محبت کا اظہار کرے اور تبرع کے معنی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اور انبیاء علیہ السلام اور عوصیہ علیہ السلام اور مؤمنین کے دشمنوں سے اظہار برعات کرے یعنی ہم بری ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے دل میں بھی نفرت ہو اور زبان سے بھی کم سے کم یہ کہ ان کے لیے کوئی محبت اور مودت کا جملہ ظاہر مانا ہے مشہور و معروف جملہ جس سے ہر مسلمان آشنا ہے اور ذکر کے ادبار سے سب سے بڑا اور اہم ذکر مانا جاتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ اور بہت زیادہ ذکر کی تاقید ہے اسی ذکر پر اگر توجہ دی جائے تو اس میں پہلے مرحلے میں تبرہ ہے اور پھر تبلہ ہے یعنی پہلے مرحلے میں اللہ سبحانہ وتعالی کے غیر کا انکار کیا گیا ہے اور دوسرے جملے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کا قرار کیا گیا ہے لا الہ یعنی کوئی بھی معبود نہیں ہے کوئی بھی اللہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے اب اگر لا الہ نہ ہو تو فقط اللہ سبحانہ وتعالی کے اقرار سے ایک انسان مؤمن نہیں بن سکتا اسی طرح سے انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ان کی نبوت کا اقرار اور ساتھ ہی ان کے دشمنوں کا اقرار یا جھوٹے انبیاء کا اقرار کافی نہیں ہے بلکہ جھوٹے انبیاء اور انبیاء کے دشمنوں سے اظہار نفرت کرنی ہوگی اظہار برات کرنی ہوگی اور کم سے کم اظہار نفرت یا اظہار بیزاری کی جو کیفیت ہے وہ یہ کہ ہم انہیں نہیں مانتے انہیں اچھا نہیں سمجھتے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ان پر لعنت بھیجی جائے کم سے کم یہ کہ اظہار برات کی جائے کہ نہیں یہ حق نہیں ہے ہم انہیں نہیں مانتے بس اگر کسی زمانے میں کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالی کے کسی نبی کو مانے اور ساتھ ہی اس نبی کے مقابلے میں جو شخص کھڑا ہوا ہو اور جھوٹا دعوے دار ہو نبوت کا یا یہ کہ نبی کا مخالف ہو اس کا بھی اقرار کیا جائے اس کی نبوت کا یا اس مخالف کو احترام دیا جائے اور مانا جاگ گلے سے لگایا جائے تو ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ نفاق ہے لہذا مذہب حقہ اہل بیت علیہ السلام کے فروع دین میں سے ایک اہم ترین فرق وہ ہے تبرہ اور تبلہ دس اہم فروع دین کے جن کو عموم و مؤمنین جانتے ہیں نماز روزہ حج زکاة خمس جہاد عمر بالمعروف و نہیں عن المنکر و تبرہ و تبلہ تو اس جانب توجہ رہے کہ تبرہ اور تبلہ ایک اقلی سا موضوع ہے تمام دنیا کے تمام افراد یہ جانتے ہیں کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ہمیں ان سے بھی محبت کرنی ہے اور وہ لوگ جو ان سے محبت کرتے ہیں ہمیں ان سے بھی محبت کرنی ہے ہمارے دوست کا دوست دوست ہے اور ہمارے دوست کا دشمن ہمارا دشمن ہے پس ایک ہی قلب میں دوست کی محبت اور اس کے دشمن کی محبت گو کہ ممکن ہے کہ عام زندگی میں اس چیز کا تصور کیا جا سکتا ہو لیکن دینی معاملے میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اگر ایک اللہ سبحانہ وتعالی کا دشمن ہے تو ہم اس سے بھی محبت کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے بھی محبت کریں دینی ادبار سے ممکن نہیں ہے یہ نفاق ہے پس خالص مومن وہ ہوگا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے دشمنوں سے نفرت کرے اور کم ترین نفرت یہ کہ دل میں نفرت کرے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے نقائص لوگوں تک پہنچائے کہ کہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا دشمن ہے اور اس میں یہ یہ رضائل پائے جاتے ہیں اس کی یہ یہ خسلتیں ہیں اور پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس سے جنگ کی جائے جس طرح سے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے درجات ہیں بلکل اسی طریقے سے تبرہ اور تبلہ کا جو کم ترین درجہ ہے وہ یہ کہ دل میں محبت ہو اور تبرہ کے لئے جو کم ترین درجہ ہے وہ یہ کہ دل میں نفرت ہو تو پہلا ہی جملہ جو اسلام میں اہم ترین جملہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کہ جس میں پہلے مرحلے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی مخالفوں کا اللہ سبحانہ وتعالی کی مقابلے میں جس کو لائے جائے اس کا انکار ہے اور پھر ساتھ کی ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کا اقرار ہے سور برات در حقیقت طریقہ بتاتی ہے تبرہ کا اور اس کی ابتداء بھی بسم اللہ سے نہیں ہوئی یعنی شدید قسم کی بیزاری اور سور برات کی ابتداء لفظ برات سے ہوئی براتم من اللہ ولی رسول اور اسی طریقے سے سور ممتنہ کی پہلی آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام ایمان والوں کو یہ پیغام دیا یا ایوہ الَّذین آمنوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ عَلِيَاءَ کہ ایمان والوں میرے دشمنوں ہو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناو اپنا سرپرست نہ بناو تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت اور اللہ سبحانہ وتعالی کے دشمن کی محبت ایک ہی دل میں اگر ہو تو وہ مؤمن نہیں ہے بلکہ مؤمن کیا ہے مؤمن کی کلامت کیا ہے جس کی جانب سور ممتحنہ کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے توجہ دلائی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدو بی وعدو بکم اولیاء بس اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ اور اس کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ ایمان نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان دونوں چیزوں کی جانب بہت توجہ ہے یعنی تبلہ اور تبرہ اسی طرح سور توبہ کی آیت نمبر 114 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول اللہ سبحانہ وتعالی نے نقل کیا ان کی روش کو بیان کیا وہ روش کیا تھی فلمہ تبین لہو انہو عدو واللہ تبرہ منہو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا واضح ہو گیا کہ ان کا چچا آذر ایمان لانے والا نہیں ہے دشمن خدا ہے تو انہو نتیجتا کیا کام کیا تبرہ منہو کہ اس سے براعت کا اظہار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روشت یہ ہے کہ اپنے چچا سے براعت کا اظہار کیا اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام مشرک یا کافر ہوتے تو حضرت ابراہیم سے جو زیادہ افضل ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وہ بھی قطعا اپنے چچا حضرت ابو طالب سے اظہار براعت فرماتے اگر وہ معظل 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 کافر ہوتے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک یا دو دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے سوگ نہیں منایا بلکہ پورے سال سوگ منایا اور اس پورے سال کا نام رکھا عام الحزن حزن کا سال اب وہ لوگ جو حضرت ابو طالب علیہ سلام کو کافر کہتے ہیں اور کفر کی نسبت دیتے ہیں وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم توہید میں مخلص تھے اور جیسے ہی ثابت ہوا کہ ان کا چچا مشرق ہے اور ایمان لانے والا نہیں ہے تو انہوں نے براعت کا اظہار کیا اور جیسے ہی ثابت ہوا کہ دشمن خدا ہے تو حضرت ابراہیم نے براعت کا اظہار کیا جبکہ وہ ابھی مرا نہیں امکان عقلی طور پر اللہ سبحانہ وطالعہ دشمن ثابت ہو گئی تو حضرت ابراہیم نے براعت کا اظہار کیا لیکن اب فرض یہ کریں کہ حضرت ابو طالب کافر دنیا سے گئے اللہ سبحانہ وطالعہ کے معاذ اللہ اگر وہ دشمن تھے تو یہ توہین در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ کی ہے کیونکہ اب ان کے لئے کنفرم ہو چکا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائے یہاں تک دنیا سے چلے گئے پس یہ توہین رسول اللہ صلی اللہ کی معنی جائے گی معاذ اللہ کہ اس کے بعد بھی ان کو یقین تھا کہ یہ کافر دنیا سے گئے تو گریہ بھی کیا سوق بھی منایا ایک یا دو دن کا سوق نہیں منایا بلکہ پورے سال کا سوق منایا تو عالم اسلام میں بلا شک بعد رسول اللہ اہل بیت پر ظلم کا سلسلہ ہوا شروع اور انہی مظالم میں سے ایک ظلم یہ تھا کہ اہل بیت کے فضائل دوسروں کو دیئے گئے اب وہ شخص جس کی آغوش میں رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 لعنت اللہ علیہ نے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے جنگ کی اور انہیں شہید کیا اور سر نوکہ نیزہ پر بلند کیا اور ان کی بیٹیوں کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی بیٹیوں کو نواسیوں کو اسیر کیا ان افراد کو راتوں کو رسول اللہ کی جان بچانے کی لئے اپنے بیٹوں کو ان کی جگہ پر سلایا ان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ معذللہ مشرک تھے تو یہ تو تھا در حقیقت بعد رسول اللہ وہ بغض کے جو لوگوں کو رسول اللہ سے تھا وہ ظاہر ہوا کہ ان کے تمام حامیوں پر ظلم کیا گیا لہذا حضرت ابو طالب پہ ہوتے لیکن کیونکہ وہ زندہ نہیں تھے تو انہیں کافر بنا دیا مولا امیر المومنین زندہ تھے تو انہیں بعض زگا تارے کو سلاة بنا دیا مابیہ نے کہ جنگ سفین کے بعد جب مولا امیر المومنین کے ضربت لگی اور یہ خبر جب دمش پہنچی تو بعض لوگوں نے تعجب سے کہا کیا علی تو اسی پروپاگنڈے کا ایک حصہ تھا حضرت ابو طالب کے خلاف پروپاگنڈا کفر کا ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی امام فرماتے ہیں حلیل ایمان اللہ الحب و البغض کہ آیا ایمان حب یعنی محبت اور بغض یعنی نفرت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس روایت کے معنی ہے یعنی یعنی ایمان کیا اس کے علاوہ کچھ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے محبت کی جائے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے نفرت کی جائے بلا شک اسلام یہی ہے کہ اللہ اللہ کے رسول اور عوصیہ اور اولیاء اور مؤمنین سے اظہار محبت کی جائے اور ان کے دشمنوں سے اظہار نفرت کی جائے یہی چیز ہے تبرہ اور تولہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ارشاد ہے اور یہ ارشاد کس کے لیے تمام انسانوں کے لیے اور خصوصا تمام مسلمانوں کے لیے تمہارے لیے اصوہ حسنہ ہے کس میں حضرت ابراہیم میں اور ان کے اصحاب میں اور یہ کیا اصوہ حسنہ ہے جب انہوں نے کہا کیا کہا اور کس سے کہا جب اپنی قوم کے افراز سے کہا یعنی ہم بری ہیں کس سے بری ہیں من کم تم سے بری ہیں و مم تابدون اور جن کو تم پوجتے ہو ان سے بری ہیں تو یہاں تک تو گفتگو رہی کے برعات کے معنی کیا ہے اور قرآن میں یہاں تک گفتگو ہوئی کے برعات اور قرآن میں تبرہ اور تبلہ کا کیا مفہوم ہے اب یہ اتنی بات ثابت ہے اور ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے توجہ دلائی جس سے محبت کرتے ہیں تو اس کے دوستوں سے محبت کرنی ہے ارشاد خدا تبارک و تعالی قل لا اصالکم علیہ اجران الا مبدت در حقیقت ایک تبلہ ہے کہ اگر ہم رسول اللہ سے واقعا محبت کرتے ہیں تو ان کی آل سے جو ان کے سب سے قریب ہیں ان سے محبت کرنا ہوگی ان کے دامن کو تھامنا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ سے محبت کریں اور ان کی آل کے دشمنوں سے محبت کریں اور بعد میں یہ کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کی آل کو قتل کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں ہم رسول اللہ کے جانشین اور خلیفہ اور خود برادران اہل سنت کے مطابق چوہت خلیفہ یعنی مولا امیر المؤمنین کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں اور اس شخص سے بھی محبت کرتے ہیں جس نے ان سے جنگ کی اور جنگ سفین میں ستر ہزار سے زیادہ افراد قتل ہو گئے بہت زیادہ تاجب ہوتا ہے اس چیز کو سن کر کہ جب یہ کہا جائے کہ آج اگر کوئی پیدا ہوتا ہے کہ چوتھ خلیفہ یعنی مولا امیر المؤمنین کے خلاف اگر معاویہ جنگ کرے تو کیا یہ جنگ کرنا جائز تھا اگر حسرت آئشہ چوتھ خلیفہ سے جنگ کریں کیا ان پر اطاعت واجب نہیں تھی خلیفہ کی اگر وہ خلیفہ کی اطاعت نہ کر کے مسلمان رہ سکتی ہیں اور معاویہ خلیفہ سے جنگ کر کے اور مخالفت کر مسلمان رہ سکتا ہے تو آج اگر کچھ لوگ خلفاء راشدین کو نہ مانیں یا کسی کام پر ان کے اعتراض کریں تو وہ کیسے کافر ہو جائیں گے پس تبرہ کے اور تبرہ کے جو اصل معنی تھا آپ کے سامنے بیان ہوئے اب مذہب اہل بیت علیہ صلی وآلہ نہیں رکھتے کہ ہم یہ کہیں کہ اہل بیت کے جو دشمن ہیں ہم ان سے بھی راضی ہیں الحمدللہ خدا تبارک وطالہ کا شکر ہے کہ ہم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحان وطالہ کا حکم ہے بس حکم خدا وطالہ ہے کہ میرے حبیب کی آل سے اور قربہ سے محبت کرو ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور قربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے دشمنوں سے اظہار برعات کرتے ہیں یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ اگر کسی معاشرے میں کچھ افراد کسی فرد کو مانتے ہوں چاہے وہ مسلمان فرد ہو چاہے وہ کافر ہو مثال کے طور پر اگر ہم کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر شیطان پرست ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے ہم کچھ کہیں شیطان کو فرض کریں کہ تمام مسلمان چاہے شیعوں چاہے سنیوں اس بات کو مانتے کہ حضرت عیسی کی شریعت کو بدلنے میں بہت بڑا دخل تھا پالس کا کوئی مسلمان پالس کو نہیں مانتا لیکن اگر ہم کسی معاشرے میں ہیں اور وہاں پر عیسائی حضرات ہیں اور ہم یہ جانتے تھے لیکن ان کے سامنے ہم پالس کو ڈسکس بھی نہیں کر رہے لیکن اگر کوئی علمی محول ہو اور وہاں پر پالس کے فضائل پڑھیں کہیں ڈیبیٹ چل رہی ہو گفتوب ہو رہی ہو تو پھر ہم وہاں پر پالس کے بارے میں گفتوب کریں گے کہ وہ شریعت کے جو حضرت موسیٰ لے کے آئے تھے اور حضرت عیسیٰ کو بھی اس پر چلنا تھا پالس نے اس شریعت کو ختم کر دیا اور آج بھی ہمارے عیسائی برادران شریعت حضرت موسیٰ پر عمل نہیں کرتے یہ عمل کیوں نہیں کرتے جبکہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی شریعت کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے لیکن پالس نے شریعت احکام عیسائیوں کیا سے تقریبا ختم کر دی تو تاریخ اسلام میں بھی بلا شک بہت سارے اتار چلاوائے جنگیں ہوئیں مثال کے طور پر جو اہم ترین جنگ تاریخ اسلام کی ہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور اسی جنگ سے مولا امیر المؤمنین کے خلاف جنگوں کا آغاز ہوا وہ جنگ حضرت عائشہ کی قیادت میں ہوئی اور اس جنگ کا نام تھا جنگ جمل اور اس جنگ میں حضرت عائشہ مدینہ سے فوج لے کے چلی راستے سے افراد کو جمع کیا یہاں تک بسرا پہنچ اور مولا امیر المؤمنین کی فوج پر حملہ کیا اس جنگ میں بارہ ہزار سے زیادہ افراد قتل ہوئے تو مذہب اہل بیت میں حضرت عائشہ کو گالیاں دینا جائز نہیں ہے لیکن اتنا ہم ضرور کہتے ہیں کہ وہ حق پہ نہیں تھی انہوں نے غلط کام کیا انہوں نے قرآن کی مخالفت کی حکم قرآن تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجْل جاہلی اپنے گھروں میں بیٹھنا جاہلیت پر پلٹنا جانا اور خود اگر برادران احل سنت سے پوچھا جائے کہ آپ کیا فرماتے ہیں چوتھے خلیفہ حضرت علی کے بارے میں کہ ان کی اطاعت واجب تھی تو وہ جواب دیں گے اطاعت واجب تھی سوال کیا جائے یہ اطاعت سب کے لئے واجب تھی یا کچھ افراد مستثنہ تھے تو جواب ملے گا سب کے لئے واجب تھی تو پھر سوال کیا جائے حضرت عائشہ نے و معاویہ نے حضرت علی کی اطاعت کی طلحہ اور زبیر نے عبداللہ ابن عمر نے حضرت علی کی اطاعت کی جواب ملے گا نہیں کی جنگ جمل میں بارہ ہزار سے زیادہ افراد مارے گئے جنگ سفتین میں ستر ہزار سے زیادہ افراد مارے گئے مذہب اہل بیت ایک کلیر مذہب اور مکتب ہے لہٰذا ہم ان افراد کی تعاید نہیں کرتے ہم واضح کہتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں مانتے پس یہ نا ماننا در حقیقت تبرہ ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ دینا یہ طولہ ہے یہ تھی ایک گفتبو سوروے دین میں سے ایک احمدترین فریضہ تبرہ اور تبلہ کے بارے میں خدا بند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی خجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وعالی تاہرین